ایک دوست نے آئی فون لیا تو دوسرے دوستوں نے کہا کہ موبائل کی خوشی میں ہمیں پارٹی دو تو لہٰذا مجبور ہو کر وہ پارٹی دے دیتا ہے دوسرا دوست گاڑی خرید لیتا ہے تو اسے دوبارہ مجبور کر کے اسے زبردستی پارٹی لی جاتی ہے تیسرا دوست ایک اچھا سا گھر لے لیتا ہے تو دوست اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا سا گھر لے لیا لہٰذا اس خوشی میں ہمیں پارٹی دو لیکن جب ایک مسلمان تیس ہزار کا بکرہ خریدتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ واہ جی واہ یہ کیا بات ہو گئی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے وہ غریب ہے اس کے پاس کھانے کے کچھ نہیں اس کو تم پیسے دے دیتے تو یہ کتنی اچھی بات ہوتی ایک نوجوان عورت ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنی شادی کر سکے تم اس کو یہ پیسے دے دیتے اور وہ اپنی شادی کارا لیتی تو یہ کتنی اچھی بات ہوتی کہ تم نے کسی مسلمان کی مدد کی اور پیسوں کے ذریعے سے مدد کی تو لہٰذا تم ہی کیا ضرورت تھی کہ تم قربانی کر رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غریب کو اس کی مدد کر دیتے ان پیسوں کے ذریعے سے ایک ٹویٹ میں ایک شخص لکھتا ہے کہ مجھے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اپنے گھر کے سامنے ایک تھنڈے کولر کا بند بس کیا لہٰذا وہاں سے لوگ پانی پیئیں گے اور اپنے جسم کو تھنڈا کریں گے اور مجھے سوا ملے گا تو دیسی لبرلز سیکولر لوگ ہوتے ہیں جو لبرل ہوتے ہیں ان کو قربانی پر اعتراض ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم لاکھوں روپیہ خرش کرتے ہو بہتر یہ کہ تم کسی فقیر مسکین کی ضرورت پوری کرو ان پیسوں کے ذریعے سے تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم دس بارہ لاکھ روپیہ خرش کرتے ہو اور حج کو چلے جاتے ہو بہتر یہ کہ تم دس بارہ لاکھ روپے کسی غریب مسکین کو دے دو تمہیں سوا ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی تو اس طرح کے احترازات اٹھاتے ہیں یہ اسلام پر دینِ اسلام پر اور قرآن پر اور اسلام پر اس طرح کے یہ سوالات اٹھاتے ہیں جب قربانی کے دن آ جاتے ہیں جب یہ شادیوں میں شادی بیاں میں لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں تو اس وقت انہیں یہ غریب نظر نہیں آتا لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے حج کا موسم آتا ہے تو ان کو غریبوں کی یاد آ جاتی ہے تو ان دیسی لبرل اور سیکلر کو میں یہ جواب دوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ کو نہ گوش کی ضررت ہے نہ خون کی ضررت ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ تم کتنے ایک تقویدار ہو تم میرے حکم کو مانتے ہو یا اس میں تم کیڑی نکالتے ہو جو تقویدار ہوتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے وہ قربانی کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں اور قربانی میں کتنے لوگوں کے لئے رسکہ بندوبست ہو جاتا ہے اب ایک آدمی قربانی لیتا ہے قربانی لینے کے بعد وہ اپنے گھر میں لے آتا ہے جب وہ اپنے گھر میں لے آتا ہے کوئی بکرا کوئی گائے بیل وہ جا کے بازار میں جائے گا کھڑ لے آئے گا بوسا لے آئے گا اور اس کے لئے خورا کا بندوبست کرے گا اب اس سے جو کھڑ بوسا بیچتا ہے جو جانوروں کا چارہ بیچتا ہے اب اس سے اس کی دکان چل گئی اور جس منڈی سے اس آدمی نے جانور خریدا اس مالک پچھلے مالک کو بھی پیسہ مل گیا اور اس کو نفع بھی مل گیا اور جب قربانی کا وقت آتا ہے کھال والے کو کھال مل جاتی ہے قربانی کی رسی جو ہے وہ کسی غریب کو مل جاتی ہے اور تو اور غریب آدمی پورے سال تک وہ گوشت نہیں کھاتا اس تک گوشت نہیں پہنچتا تو کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گوشت مل جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب تم قربانی کرو تو تم اس کے تین حصے کرو ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے غرباء کے لیے جو اڑوس پڑوس کے ہیں اب قربانی کتنا خوبصورت عامل ہے مگر افسوس جن کو دین کی سمجھ نہیں وہ اس پر ادراز کرتے رہتے ہیں اللہ دل عامل کی توفیق عطا فرمائے